بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری پیاری بہنوں کیسے ہو آپ سب ہم سب اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے بلکل ٹک ٹاک ہیں تو آج ایک نئی صبح کا آغاز ہو چکا ہے اور آج کی جو بھی ڈیلی کی روٹین ہوگی وہ سب آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو اس ٹائم پہ بچے اور ہزبینڈ صاحب باہر فش ارمین کے پاس ہیں اور ویڈیو بنا رہے ہیں اور آج بہت ہی زبردست فش کی ریسپی آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی اور اس طرح کا فش بنانے کے بعد آپ اس کو بار بار بنانے پر مجبور ہوں گے چونکہ اس کا ذائقہ اور ٹیسٹ بلکل مختلف تھا بہت ہی زبردست بنا تھا اور یہ کس چیز کی خوشی میں وہ سب بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چینل منٹائزیشن کی خوشی میں آج ایک چوٹی سی پارٹی ہے اور وہ پارٹی فش پارٹی ہے تو سب سے پہلے ہم نے فش زیادہ لیا کچھ کٹا ہوا اور ایک جو ہے ثابت جو ہے اس کو وہاں پر صاف کرنے کے بعد گھر لے آئے بچے اور بچے آج بہت زیادہ خوش ہیں چونکہ اتنا بڑا فش اور ریال اور ہاتھوں میں پہلی دفعہ انہوں نے لیا ہے ویسے ہم فش لاتے ہیں لیکن بچے اتنے انٹرسٹڈ نہیں ہوتے آج بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں تو صاف کرنے کے بعد اس پر کٹس لگائے اور گھر میں بھی اس کو اچھی طرح سے دویا اور صاف کیا حالانکہ اس کے زیادہ صاف کرنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن پھر بھی اپنی تسلی کے لیے اندر باہر سب جگہ سے اس کو صاف کیا اور اب اس میں گہرے کٹس لگا رہی ہوں تیز چوری کی مدد سے اس میں گہرے کٹس لگانے ہیں اور بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ لگانے ہیں تو یہاں پر اس کے کٹس بن رہے ہیں اور بچی نے موبائل پکڑا ہے لیکن وہ فش کے سمو سے ڈر رہی ہے تو کٹس اس کے بنا لیے ہیں اب ہم اس کے لیے وسالہ ریڈی کریں گے ہر کسی کا اپنا ایک میتڈ ہوتا ہے تو یہاں پر میں نے ٹری ٹی سپون ادرک لہسن کا پیسٹ اور ٹری ٹی سپون اس فیشرمن کے پاس اپنا ایک مسالہ ہے جو بہت ہی ٹیسٹی ہے اور وہ اس کے ساتھ ہی وہ مسالہ دیتے ہیں تو بیسن اور نمک بھی اس میں ایٹ کیا اور اس مسالے میں زیادہ سپائسیز وغیرہ کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہوتی اتنا زبردست مسالہ ہے کہ بڑے بڑے جو مسالے ہوتے ہیں اس کا ذائقہ بہت زبردست ہیں تو یہاں پر تمام مسالوں کو ایٹ کرنے کے لیے میں نے سرک کا استعمال کیا ہے اور جب سرکے سے نہیں ہوا تو پھر تھوڑا سا پانی بھی اس میں ایٹ کیا ہے ون ٹی سپون یا ٹو ٹی سپون کے برابر اور آئل بھی ڈالا ہے تاکہ یہ اس کے اوپر چپک جائے تو گہرے کٹس میں جو ہے مسالہ لگانے کے بعد اب اس کے اوپر لگا رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں نہ اس میں میں نے فوٹ کلر ڈالا ہے اور نہ کچھ زیادہ لیکن اس مسالے میں پہلے سے یہ تمام چیزیں اب اویلیبل تھی جب آپ مسالہ تیار کریں گے تو آپ اپنے حساب سے ڈبے والا ہو یا جو بھی ہو فوٹ کلر وغیرہ ضرور ایڈ کرنا ہے تو یہاں پر فش پر تمام مسالہ جو ہے وہ ایڈ کر دیا ہے اب ہم اس کو آور نائٹ میری نیشن کے لئے چوڑیں گے تو یہاں پر اس کو میں نے نون سٹک کڑاہی میں ڈالا ہے تاکہ فریج میں اس کا سمیل نہ پہلے اور آور نائٹ اچھی طرح سے یہ میری نیشن ہو جائے تو اس پر اپنا ڈکن رکھنے کے بعد اب میں اس کو فریج میں رکھ رہی ہوں اور یہ میری نیشن آور نائٹ ہوگی اور پھر پورا دن بھی اس کے اوپر گزرے گا اور شام کو ہماری پارٹی ہے بچوں کی اور سب کی سب گھر والوں کی تو یہاں پر صبح کا ٹائم ہے اور بچوں کی حرکتیں آپ دیکھ سکتے ہیں صبح سکول سے آنے کے بعد تقریباً تین بجے کا ٹائم ہے اور یہ جو ہے شہر خان بنا ہوا ہے یعنی لائن کی ایکٹنگ کر رہا ہے آج کل کے جو کارٹونز ہیں وہ بچوں کو اتنے پسند ہے ان کے ہر ایکٹنگ ان کو آتی ہے اب خود اندازہ لگائے کہ ریال لائن میں اور اس کے چلنے پھرنے اور ایکٹنگ میں کوئی فرق ہے اب یہ ہم پر حملہ کرے گا اور اس کا جو حملہ ہوتا ہے وہ بھی کافی خطرناک ہوتا ہے تو بس یہی کل کود کے دن ہیں بڑے ہوتے ہی تمام ذمہ داریہ آئیں گے اب جو چھوٹا شہرخان ہے وہ آ رہا ہیں اس کے پاس ماسک نہیں ہے تو اس نے اس ڈبے کا استعمال کیا ہے اور اب یہ دونوں اپنا کھیل کھیلیں گے اور ایک دوسرے پر داریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت مہارت کے ساتھ وہ اس کے اوپر حملہ کر رہا ہے اور اب ان کے ساتھ ان کی بہن بھی شامل ہو چکی ہے دو ماسک اور ایک کلر والا ڈبا سر میں پہننے کے بعد ان کی مستیاں آپ چیک کر سکتے ہیں تو اب تقریبا شام کا ٹائم ہے اور ہمیں جلدی جلدی میں سب کچھ کرنا ہے چونکہ گریل میں اس کا ٹائم کافی زیادہ لگتا ہے تو بچوں میں جو دو چھوٹے بچے ہیں وہ فش نہیں کھا سکتے اور ان کو کلانا بھی مشکل ہے تو ان کے لئے چپس بنا رہی ہوں اور چپس کٹے ہیں اور اس پر نمک اور کالی مرچ اور چکن پاودر ایٹ کیا ہے وہ بھی اسی کے ساتھ گریل کریں گے تھوڑا سا آئل بھی اس میں ایٹ کیا ہے تو فوائل میں اس کو لپیٹ نے کے بعد اب ہم گریل میں رکھیں گے گریل کو تقریبا 15 منٹس کے لئے پہلے سے پری ہیٹ کیا ہے تاکہ یہ اور اچھی طرح سے اندر سے گل جائے تو اب ہم اس کو 30 منٹس کے لئے چھوڑ دیتے ہیں آرام سے میڈیم ٹو لو فلیم پہ تو 30 منٹس کے بعد اس کا صورتحال تھا اس طرح تھا یہ بلکل پک چکا تھا اور اس فائل کی وجہ سے بہت اچھی طرح سے اندر پک چکا تھا تو اس کے بعد ہم نے اس کو طوے پر گی ڈالنے کے بعد اس کو طوے پر فرائی کیا اور اس کا جو ٹیسٹ تھا بہت ہی زبردست ٹیسٹ اور اس کا سر الگ ہو گیا جس کا مجھے بہت دکھ تھا چونکہ پکنے کے بعد شیپ پھر وہی نہیں رہتا الوطہ پھر بھی اپنی کوشش جاری رکھی اور ٹیسٹ اس کا بہت زبردست سب نے بہت زیادہ انجوائی کیا اور سپیشلی بچوں کے جن دادہ دادی نے بھی بہت زیادہ انجوائی کیا امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی اللہ رفیز